ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک جنگل میں بارہ سال تک عبادت و ریاضت میں لگے رہے جب بارہ سال مکمل ہو گیا تو بزرگ سوچنے لگے کہ ہم ولی بنے یا نہیں تو دیکھا کہ آسمان کے طرف بہت سارے بغلوں کے جھل پر رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا انگلی نیچے کیا سارا بغلہ نیچے گر گیا جل گیا پھر انگلی اٹھایا سارا بغلہ پھر اُڑ گیا سمجھ میں آئی کہ ہاں لگتا ہے کہ کچھ ہمیں مل گیا بارہ سال کی عبادت و ریاضت پہلے زمانے میں لوگ جنگلوں میں عبادت و ریاضت کر کے ولایت کو پہنچتے تھے چنانچہ اُس جنگل میں ایک وہ بزرگ تھے ایک اللہ دیکھ رہا تھا باقی کوئی نہیں جنگل سے وہ بزرگ نکلے کئی دن صبح شام کے سفر کے بعد وہ ایک آبادی میں آئے تو دیکھا کہ ایک لڑکی وہ اپنے پردے کے ساتھ کوئاں سے دول میں پانی نکال رہی ہے اور پھیکے جا رہی ہے پانی نکال رہی ہے پھیکے جا رہی ہے بزرگ اُس عورت کے نجدیک کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بیٹی میں پیاسا ہوں جب پانی پیلاو لیکن اُس نئی نویلی عورت نے ان کا ایک بھی نہیں سنا وہ پانی پھیکتی رہی اور یہ پانی مانگتے رہے شیکرو بالٹین پانی پھیکنے کے بعد وہ پھر بالٹین میں پانی نکالا اور بزرگ کے طرف برطن میں دے کے عدب کے ساتھ بڑھایا بزرگ نے کہا کہ بیٹی پانی کو تُو نے یوں ہی ضائع کر دیا اور میں پیاسا کھرا رہا مجھ کو پانی نہیں دیا وہ عورت جواب دیتی ہے کہ یہ جنگل کا بھگلا نہیں ہے کہ اُنگلی اٹھا دیا تو اُڑ گیا گرا دیا تو مر گیا ابھی بارہ سال تم جنگل میں رہے ہو بارہ سال اور جاؤ تو پھر اس بہت کو سمجھو گئے آپ تو یہ بزرگ کی پیاس ختم ہو گئے گم ہو گئے کہا کہ بیٹی پہلے تم بتاؤ کہ میں تو جنگل میں بھگلا ہو رہا وہاں تو میں اور میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا تم کیسے سمجھ گئے اور اتنی کم عمر میں تم اتنی بڑی ولی کیسے بن گئے کیسے سمجھے کہ میں بارہ سال رہا ہوں کہا کہ جیس خدا نے تم کو یہ بزرگی دیا ہے اسی خدا نے مجھے بھی ولی بنایا ہے کہا کہ اچھے تو تم کتنے دن میں ولی ہو گئے تو کہا کہ صرف ایک رات میں کہا کہ یہ کیسے تو پھر سنایا کہ میں اللہ کی عبادت کر کے کھانے سے فارغ ہو کر جب میں سونی کی تیاری کر رہی تھی تو میرے شوہر لیٹ گیا اور کہا کہ بیگم مجھے پانی پھلاو میں جب تک گلاس میں پانی لے کر اپنے شوہر کے سرہانے پہنچی میرے شوہر سو گئے میں کھڑی رہی پانی لے کر سوچنے لگی کہ اگر میں ان کو جگہتا ہوں تو یہ خلاف عدب ہے اچھی بات نہیں ہے شوہر میرے جاگ جائیں گے اور میں پانی رکھ کے سو جاتی ہوں یہ ان کے حکم کے خلاف ہے وہ پیاسے ہیں کسی وقت سے جاگ جائیں گے تو پھر میں سو جاؤں گی پانی لے کر میں پوری رات کھڑی رہ گئی شوہر بھی میرے سوے رہ گئے صبح ہوئی فجر کی ازان ہوئی تو میرے شوہر جاگ گئے دیکھا کہا کہ تم پانی لے کر کھڑی ہو کہا کہ آپ رات ہی میں پانی مانگے تھے کہا کہ تو تم کھڑی رہ گئے کہا کہ ہاں آپ جاگے نہیں تو پھر مجھے جگہ دیتی کہا کہ مناسب نہیں سمجھا شوہر بہت خوش ہوئے اور زبان سے دعا نکل گئی کہ اللہ تم کو ولی بنا لے مقبولیت کا وقت تھا اس وقت میرا ذہن کھلا اب تو میں پورے دنیا کو نظر کے سامنے دیکھ رہی ہوں اور میں جو ابھی بالٹی کوئے سے نکال کے پانی پھیک رہی تھی میرے مائکے میں آگ لگ گئی تھی بہت زور کی آگ لگی ہوئی تھی میں اس پانی کو پھیک کے اس آگ کو بجھا رہی تھی اسی لیے میں آگ کو بجھانے میں مشغول تھی تمہارا خیال نہیں رکھا بزرگ نے کہا کہ بیٹی کیا آگ بجھ گئی کہا کہ ہاں تب ہی تو میں تمہارے طرف پانی بڑھایا تو عورتیں اگر چاہیں ہماری ماں بہنیں اگر چاہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے شوہر کی تابداری کرتے ہوئے اگر شوہر کا دعا لے اور اللہ کے حکم پر چلتی رہے شوہر کی خدمت کرتی رہے بچوں کی خدمت کرتی رہے تو بہت کم وقت میں ولی بن سکتی ہے اور بہت سی عورتیں اس طرح کی ولیہ گزری ہیں رابیہ بسری کا مشہور واقعہ ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے رابیہ بسری اسی زمانے میں تھی رابیہ بسری کبھی کبھی وہ ملاقات کے گھر سے حسن بسری کے پاس جایا کرتی تھی ایک ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ گئی حسن بسری سے ملاقات کرنے کے لئے بتایا کہ ابھی وہ ندی کے کنارے کے طرف گئے ہیں رابیہ بسری نکل گئی تو دیکھا کہ ندی میں وہ کپڑا بشا کے نماز پر رہے ہیں رابیہ بسری بیٹھ کر دیکھنے لگے نماز سے جب فارغ ہوئے تو کہا کہ حسن بسری اگر تُو ہوا میں اُڑتا ہے تو تُو مکھی ہے اور اگر تُو پانی پر تیرتا ہے تو تینکا ہے کیا تُو مکھی بننا چاہتے ہو یا تینکا بننا چاہتے ہو حسن بسری شرمندہ ہوئے کہا کہ انشاءاللہ میں اس کا خیال رکھوں گا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تربیت کر دیا انہوں نے کہ صاحب اگر ہوا میں بھی اُڑ رہے ہو یہ تمہارا کمال نہیں ہے اب پانی کے اوپر بھی تیر رہے ہو تو کمال نہیں ہے یا تو مکھی ہو یا تینکا ہو اللہ کی نگاہ میں میرے محترم بذرگو دوستو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں بسرہ میں ایک عورت فیضہ نام کر کے تھی ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ان کے ہاں مہمان آ گیا ہے شوہر کو اس نے کہا کہ صاحب مہمان آ گیا ہے کھانے کا تو کچھ ہے نہیں مشورہ دیا ایسا کرو یہ بکڑی ہے دودھ دینے والی اس کو زبا کر کے مہمان کی توازوں کر دی جائے مہمان نوازی کر دی جائے شوہر بھی بیچارے دیندار تھے مشورہ مان لیا لیکن کہا کہ چونکہ بچے کی پروریش اس کے دودھ سے ہو رہی ہے بچے دودھ پیتے ہیں بچے دیکھیں گے تو پھر پریشان کریں گے تو میں دیوار کے اس پار جاتا ہوں شوہر نے کہا اور دیوی سے کہا کہ تم ادھر کو بکڑی ٹپا دو میں زبا کر دوں گا گوشت بن جائے گا بچے کھا لیں گے دیکھیں گے نہیں کہ زبا ہوا بچے گھر میں تھے تو اس عورت نے بکڑی کو دیوار کے اس پار کو پھیکا پہنچایا شوہر نے بکڑی جبا کی فضا دیکھتی ہیں کہ پھر وہی بکڑی اس پار آگئی تو آواز لگایا کہ تم بکڑی چھوڑ گئی تمہارے ہاتھ سے ادھر آگئی کہا کہ نہیں میں نے تو بکڑی جبا کر دی کہا کہ نہیں بکڑی تو ادھر دیکھ رہے ہیں کہا کہ اس سے مطلب نہیں میں نے ادھر بکڑی جبا کر دی اللہ نے بدلے میں دوسری بکڑی دے دی یہ بکڑی جبا بھی ہو گئے اب مہمان تھے مہمانوں کی توازو ہوئی زیافت کی اور بچوں نے بھی کھایا صبح میں جب بکڑی دھوہنے کا ٹائم ہوا تو بکڑی دھوہتی ہے تو دیکھ رہی ہے کہ اس کے ایک چھانچ سے دودھ دوسرے سے شرد نکل رہا ہے حیرت میں پڑ گئی میاں بی بی نے مشورہ کیا کہا کہ اللہ کے سامنے کوئی بری بات نہیں ہے اللہ نے ہم کو ایسا بکڑی آئیسی بکڑی آتا فرمایا کہ جو اب دودھ کے جگہ پر شہد بھی دے رہی کافی چرچہ ہو گیا کافی چرچہ ہوا اس وقت کے بزرگوں نے دیکھا تو حیرت کیا لوگ تلاشنے لگے پہنچنے لگے تو اس سے کئی سبق ملتا ہے ایک تو یہ ہے کہ دل کے اندر سخاوت تھی مہمان کی توازو تھی اور بہت خلوسیت کے ساتھ مہمان کے لئے اس بکڑی کو زبق کیا اللہ نے بدلے میں جو بکڑی دیا تو اس سے کئی گناہ تھی میری ماں بہنوں خاص کر کے یہ آپ کے لئے ہے آپ اسے غور سے سنو عورتیں اگر چاہے تو گھر بیٹھے اللہ کی ولی بن سکتی ہیں اور گھر بیٹھے وہ تو مردوں کے مقابلے بہت زیادہ نیکیاں کما سکتی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں اگر اللہ کی عبادت کریں شوہر کی تابداری بچوں کی تابداری کرتے ہوئے اگر وہ نماز پانچ وقت پڑھتی ہے تو جناب ایک نماز میں ایک ایس نماز فرض کا سواب ملتا ہے بلو مرد اگر ایک نماز پڑھتا ہے محجید میں جا کے تو ایک ہی نماز پڑھنے کا سواب عورت کو ایک ایس نماز پڑھنے کا سواب مرد ایک سال تک ایک ایس سال تک جو نماز پڑھے گا تو عورتیں تو ایک ہی سال میں پڑھا دے گی اگر عورتیں گھر کے اندر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے بعد شوہر کا حکم کو بھی مانیں اور بچوں کی پرورش بھی کریں تو ان کی نیکیوں کے بھاو بڑھ جاتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں اگر حاملہ ہو گئی تو حمل سے پہلے کے سارے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اب حمل کے پیریٹ میں اسے جو جو مصیبتیں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں درد ہوتا ہے ہر درد پر نگیاں ملتی ہر تکلیف پر نگیاں ملتی اور بہت صبر کے ساتھ اس بوجھ کو وہ اٹھاتی ہیں اگر وہ بچہ ماں کے سکمہ ہوتا ہے ماں اپنے گھر میں جھارو لگاتی ہیں تلاوت کرتی ہیں شوہر کے خدمت کرتی ہیں اپنے شوہر کے سامانوں کو سلیقہ طریقہ سے رکھتی ہیں ہر عمل میں نگیاں ملتی ہیں اگر حمل کی حالت میں عورتیں جھارو لگاتی ہیں تو اس میں بھی بہت نگیاں ملتی ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ جب درد زیر جروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک ایک درد کے عوض اسے ایک ایک غلام کو آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے میرے محترم بزرگو دوستو اب وہ بچہ جنتی ہیں تو اس میں جو تکلیف ہوتی ہیں تو اس کا الگ سواب ہے اس کی الگ نگیاں ہیں اگر اس پیریڈ میں وہ مر گئیں تو شہادت کی موت پاتی ہیں اور بچے کی پیدائش کے بعد پھر بچوں کے خدمت اسے اپنا دودھ اگر پلاتی ہیں تو ایک ایک قطرہ دودھ کے عوض اسے ایک ایک نگی ملتی ہیں اب سوچو کی کتنی نگیاں کماتی ہیں وہ گھر کے اندر رہ کے عورت پردے میں رہ کے شوہر کے خدمت کرے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو گھر بیٹھے بہت کم وقت میں ہماری ماں بہنیں ولی بن سکتی ہیں ولی بن سکتی ہیں اور تاریخ شاہد ہے اور وہ چاہیں تو اپنے شوہر کو بھی ولی بنا دیں اور اگر اپنے بچے کی ڈھان سے تربیت کریں تو بچہ بھی ان کا ولی بن جائے گا اگر اپنے شکم میں بچے کو رکھے ہوئی ہیں تلاوت کر رہی ہیں نوافیل پڑھ رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں گناہوں سے بچ رہی ہیں حلال دیس کے کھا رہی ہیں تو جناب یہ نیکیاں تو ملیے رہی ہیں اور بچہ جو پیدا ہوگا وہ نیک بخت بچہ پیدا ہوگا پیدا ہے اس کے بعد بچوں کو بسم اللہ کر کے وہ دودھ پیلا رہی ہیں بچے کی خدمت کر رہی ہیں اور بچے کے لئے اگر جاگتی ہیں تو ان کی رات بھی عبادت میں گزرتی ہے اور دین بھی روزہ میں گزرتا ہے اور ایک نماز پڑھتی ہے ایک ایس نماز کا سواب مل رہا ہے بولو کتنے کم وقت میں ولی بنیں گی وہ اللہ کی مقبول بندی بن جائیں گی اور بچے اگر بڑے ہوئے تو پھر اس کے تربیت کے خیال رکھا بچے کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھانا چاہیے بچہ اگر اللہ سکھا اللہ بول رہا ہے تو پورے زندگی اللہ بولنے کا سواب ان کی امی کو ملتا رہے گا آج کیا ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں ہے ماں بیچاری نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے نہ شعور کی خدمت کرتی ہے کچھ نہیں غیبت میں لگی ہے چگلی میں لگی ہے عدگوئی بدگوئی میں لگی ہوئی ہے بددینی میں لگی ہوئی اگر شوہر دیندار بھی ہے تو بیوی بددین ہے اور خدا میں خاصتہ بیوی دیندار ہے تو شوہر بددین ہے اگر بیوی دیندار ہے تو شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے اور اگر شوہر دیندار ہے تو بیوی پر محنت کر سکتا ہے یہ اس پر فرج ہے لیکن اگر دونوں بگڑے ہوئے ہیں شوہر بھی بگڑا ہے اور بیوی بھی بگڑی ہے تو وہ بچہ کہاں سے شریف بنے گا بچہ پیدا ہوگا تو وہ شیطان بنے گا تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں عورتوں کے لئے عورتیں اگر بچوں پر محنت کریں اور اپنے گھر میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے شوہر کی تابیداری کرتے ہوئے فرائض کو پوری کرتی رہیں اور بچوں کی پروریش کرتے رہیں تو وہ گھر بیٹھے ولی بن سکتی ہے اپنے شوہر کو بھی ولی بنا سکتی ہے اپنے اولاد کو بھی ولی بنا سکتی ہے نہیں تو اگر یہ خود شیطان ہیں تو شوہر کو بھی شیطان بنا دے گی اور اولاد بھی ان کے شیطان ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصا ہماری ماں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے